بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ ٹوٹلی کنٹرول میں ہیں جہاں پر بھی دھرنے ہو رہے تھے وہ ختم کر دیئے گئے لیکن لاہور کا ایک پوائنٹ جہاں پر مرکزی دھرنا اس وقت کل ادم تحریک لبائک پاکستان نے دھیا ہوا ہے وہ دھرنا ابھی تک جاری ہے اس دھرنے کے حوالے سے صبح اطلاعات موصول ہوئی اور وہ خبریں کچھ اچھی نہیں تھی جس میں پہلے ایک پولیس ٹیشن پر حملہ کیا جاتا ہے اس کے بعد ڈی ایسٹ بھی اور ان کے ساتھ کچھ اہلکاروں کو اغوا کیا جاتا ہے اور ایک بہت بڑا کلیش ہوتا ہے وہاں پر میڈیا پر یہ خبریں آپ کو نہیں ملیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پیمرہ نے میڈیا پر پابندی لگائی ہے دوسری جانب سوشل میڈیا پر بھی یہ خبریں آپ کو بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گی اور جو یوٹیوب چینلز ہیں فیس بک پیجز ہیں ان کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو میں وہاں پر کورج دینے گیا تھا پہلے دن ہی گیا لیکن مجھے وہاں پر تحریک لبائک کے کارکنان نے منع کیا کہ آپ یہاں پر کورج نہیں کر سکتے اور باقی معاملات میں آپ سے اس سے پچھلی جو ویڈیوز اس میں شیئر کر سکا ہوں اس سے پہلے بھی حافظ ساد رزوی جو تحریک لبائک پاکستان کے امیر ہے جو اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہیں پولیس کی حراست میں ہیں ان کا ایک خط منظر عام پر آیا تھا اور انہوں نے کارکنان کو مجلس شورا کو ہدایت جاری کی تھی کہ آپ لوگ اپنا دھرنا ختم کر کے اپنے گھروں کو چلے جائے کیونکہ اس وقت بہت ساری مشکلات پیش آریے شہریوں کو لیکن کسی نے دھرنا ختم نہیں کیا اور مرکزی مجلس شورا تحریک لبائک انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ اس خط کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور پھر کیا ہوا آپ سب کو پتا ہے کہ آج صبح سے لے کے شام تک کیا کچھ ہوا اس خط کا انکار کرنے کے بعد اب ایک اور خط جو ہے ساد رزوی صاحب نے جاری کیا ہے اس خط کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں شیئر کرتا ہوں آپ لوگ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں ساد رزوی جو ہے انہوں نے خط لکھا ہے مجلس شورا کے میمبرز کے نام کہ مسجد رحمت اللی العالمین کے باہر دھرنا فلفور ختم کر دیا جائے کارکنان پر امن طور پر واپس گھروں کو لوٹ جائے شورا میمران اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے کیونکہ ان کی زد کی وجہ سے سینکڑوں کارکنان اور ہزاروں عوام الناس گزشتہ چھ دنوں سے خوار ہو رہے ہیں مزید یہ کہ بیس اپریل کا احتجاجی کال جو ہے وہ واپس لیا جائے قبلہ زہیر الحسن شاہ صاحب میری ان ہدایت پر فوری عمل کروائے یہ خط لکھا گیا ہے ساد رزوی کی جانب سے اور اس وقت میڈیا پر بھی چلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا اس سے جو پہلا خط تھا اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ ان کی رائٹنگ نہیں ہے یہ ان کا لکھا گیا خط نہیں ہے اس خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر تحریک لبائی کی جو مجلس شورا ہے انہوں نے کہا کہ ساد رزوی کو یہاں پر لائے جائے وہ یہاں پر اعلان کریں گے اس کے بعد ہی ہم یہ دھرنا ختم کریں گے انہوں نے کہا کہ اس خط کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں یہ دو دن پہلے کا واقعہ ہے اور اس کے بعد آج کیا ہوا کہ جو مجلس شورا کے جو رکن ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی ان کو نہیں ہوا مطلب کہ وہ تو بالکل محفوظ ہے اپنے سٹیجز پر کھڑے تقریریں کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر تقریریں کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں لیکن عام کارکن کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا وہ سب ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گی کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ والا خط بھی جالی ہے فلیٹ سپوس ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جالی خط ہے بلکل بیکار ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اس وقت ملک کی امن و امان کی صورتحال اگر دیکھی جائے بلخصوص لاہور کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو یہ جھوٹا خط بھی اس کو آپ سچا مان کر آپ کہہ دے کہ ہمارے قائد نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم یہ دھرنا ختم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ مجلس شورا کے جو لوگ ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا ابھی ان کے ایک مجلس شورا کے غلام عباس فیضی صاحب غالباً ان کا نام ہے انہوں نے کہا جناب ان کا ایک بیٹا شہید ہو گیا اور ایک زخمی ہے وہ خبر بعد میں پتا چلا بیٹا بھی زندہ ہے دوسرا بیٹا بھی زندہ ہے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا اس وقت شوہ شاہ چھوڑا گیا اور وہ بعد میں آپ کو پتا ہے آپ ڈیجیٹل دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے چیزیں نہیں چھپتی اس سے پہلے قصور کا ان کا کافاک نامی ایک ورکر تھا اس کے بارے میں خبر آئی کہ وہ مر گیا ہے اس کو شہید کر دیا گیا اس کی ویڈیو بھی ٹورچر کی آئی تھی بعد میں وہ خود اس کی ویڈیو آتی بھائی میں زندہ ہوں اور پولیس والے اس کو افتاری کروا رہے اس کو سمجھا رہے کہ بھائی جو آپ یہ کر رہے ہیں یہ عشق رسول نہیں ہے کہ آپ اپنے سڑکوں کو بند کرے آپ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے آپ نے ایمبولنسز کو توڑنا شروع کرے بارال یہ خط جو آیا ہے اگر اس خط کے بعد بھی ہم لوگ اس طرح کی تھیوریز میں پڑھے کہ بھائی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو جناب جالی خط ہے یہ زور دبردستی لگوایا گیا ہے تو ٹھیک ہے آپ کہہ لیں آپ کے ساتھ جو ہوا میں نہیں کہتا کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا وہ معاملات آخر بھی مذاکرات ہونے ہی ہیں مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات حل ہونے لیکن کیا ہوا آپ سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے اور اگر ابھی بھی تحریک لبائک اپنی زد پڑھ ہری رہی اور یہی مطالبہ انہوں نے رکھا کہ ہم نے یہاں پر دھرنا کرنا ہے اور ہم نے مارچ بھی کرنا ہے تو آگے کے صورتحال بہت واضح آپ کو نظر آ جائے گی اس کے علاوہ پیر زہیر الحسن شاہ جن کو ابھی تک ایک چوٹ بھی نہیں آئی بلکل محفوظ ہے بلکل ٹھیک تھاک ہے خوشباش ہے اچھی خاصی ڈرسنگ کر رہے ہیں اور دیش پہ آتے تقریر کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں وہ ان کا نام بھی لیا گیا ہے اس خط کے اندر کہ جناب آپ کو میں ہدایات دے رہا ہوں آپ کو حکم جاری کر آ رہا ہوں اور آپ اس کے اوپر فوری عمل درامت کروا ہے دیکھیں پیر زہیر الحسن شاہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں البتہ ابتدائی جو معلومات ہیں علامہ شفیق امینی جو ہے ان کے ہیڈ ڈیک کے پی کے وہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے بھی ڈینائل سٹیٹمنٹ سب سے پہلے دیتے ہیں اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی نہیں ہے اور کارکنان بھی ان کے اسی طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں اسی طرح کے بیانات جاری کر رہے ہیں دیکھتے آ کے اس کے اندر کیا اپڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے پاکستان ہمیشہ زندہ بات